آتھ دن کے اندر ملانا تیار ہو جا تم دلی پہنچو بتا دے کہانہ رامنی اللہ میدان دلی کو کہا ہے تینے کسی میدان میں پہنچو اپنی ساری مقدس کتابیں لے کر کیا ہو تم یہ تاریخ بتا دی ہو میں وہیں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ اللہ لذیذ یہ وقیر قرآن پاک لے کر حاضر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں شمس طبر اس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں مللٹ ٹائمز سوشل میڈیا پر یہ دو ویڈیو کلیپ تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے ایک ویڈیو کلیپ نرسیحانن سرسوطی کی ہے اور دوسری ویڈیو کلیپ ہے مفتی سلمان ازہری کی مفتی سلمان ازہری نے اس پنڈٹ کو مباحلے کی دعوت دی دوسری طرف اس نے دعوت کو قبول کر لیا ہے چیلنج کو قبول کر لیا ہے جگہ بھی تیہ ہو گئی ہے تاریخ بھی تیہ ہو گئی ہے لیکن سوال ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے ہندوستان کا دستور اس کے اجازت دیتا ہے موجودہ وقت میں یہ سب کرنا چاہیے یہ سب ممکن ہو پائے گا سرکار اجازت دے گی اور سب سے اہم بات یہ کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور پورا معاملہ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس پروگرام میں اپنی ساری مقدس کتابیں لے کر کیا ہو انشاءاللہ لذیذ یہ وقیر قرآن پاک لے کر حاضر ہو یہ پنڈٹ نرسنگا نن سرسوتی کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ دن رات اسلام کے خلاف بولتا رہتا ہے مسلمانوں کے خلاف بولنا اس کی فطرت میں شامل ہے پچھلے دنوں اس نے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کی اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اس کے خلاف ہندوستان میں دسیوں جگہ پر کیس درج ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک اس کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے کیونکہ اس کے پیچھے سرکار کا ہاتھ ہے بہرحال اس نے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہندوستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئی ہندوستان ایک دستوری ملک ہے ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں یہی ایک راستہ ہے کہ ایسے نفرت کے پجاریوں کے خلاف کیس درج کرائے جائے اسے گرفتار کرنے کی مانگ کی جائے مسلمان پورے طور پر کوشش کر رہے ہیں لیکن جس کی سرکار ہیں وہ سب کچھ یہی چاہتے ہیں اس لئے کچھ اس کا بالبے کا ابھی تک نہیں ہو پایا ہے اس بیچ ممبئی کے ایک مفتی ہیں سلمان ازہری پچھلے جمعہ نو اپریل کو انہوں نے جمعہ کے بیان میں اپنا ایک بیان دیا اپنی ایک ویڈیو جاری کیونکہ یہ ویڈیو دس اپریل کو میرے پاس بھی صبح میں آئی کئی لوگوں کے فون آئے کہ اس کو آپ اپنے چینل پر چلائیے برحال اس ویڈیو میں مفتی سلمان ازہری نے اس کو چیلنج کیا چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں مباحلہ کی دعوت دیتا ہوں کہ ایک میدان میں آؤ وہاں ایک آگ جلائی جائے میں قرآن کریم لے کر اس آگ میں کود جاؤں گا اور تمہیں بھی کودنا ہوگا اور جس کا مذہب سچا ہے وہاں سے زندہ نکل جائے گا جس کا مذہب باطل پر ہے وہ وہیں جل کر خاک ہو جائے گا مجھے یقین ہے کہ میں زندہ صحیح سلامت وہاں سے نکل جاؤں گا کیا کچھ کہا مفتی سلمان ازہری نے پہلے آپ اس کو سنیے میں اپنا ایک پیغام ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں اگر اس ملون اور اس خبیص نمرود کی اولاد تک میری یہ بات پہنچ سکتی ہے تو پہنچا دی جائے تم نے بہت بھونک لیا اپنی مندر میں بیٹھ کر کے تم پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے بہت بھونک لیا کچھے آپس میں اپنی گلی میں بہت بھونکتے ہیں میرے اس میسیج کو اس ملون تک پہنچا دیں اگر ذرا برابر بھی دم خم ہے تمہارے اندر تمہاری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تم کو تو اب میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں ڈیبیٹ بھی نہیں کروں گا بات چیز بھی نہیں کروں گا آؤ میں اعلان کرتا ہوں آتھ دن کے اندر تم دلی پہنچو کسی میدان میں پہنچو اپنی ساری مقدس کتابیں لے کر کے آؤ انشاءاللہ اللہ لذیذ یہ وقیر قرآن پاک لے کر حاضر ہوگا ہم آئیں گے تم اپنے سارے گرو گھنٹالوں کو لے کر جمع ہو جاؤ میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں میں ڈیبیٹ کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں یہ نیوز انکر جتنے دھجالی میڈیا وہ بھی سن لیں اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر کے ٹٹو لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں وہ بھی سن لیں قرآن اسلام رسول کی ذات پر حملے کرانے کے لئے ذرخرید لوگوں کو بٹھاتے ہیں وہ بھی سارے نیوز انکر یہ پنڈی سب جمع ہو جائے میدان میں یہ فقیر قادری حاضر ہوگا ایک بڑی آگ جلائی جائے آگ لگائی جائے میں اس سے کہتا ہوں میں بھی آگ میں داخل ہوں گا تو بھی آگ میں داخل ہو جائے جو سلامت رہے گا اس کا دین حق پہچانا جائے گا مفتی سلمان اظری کے ویڈیو آپ نے سنا جس میں وہ چیلنج کر رہے ہیں مباحلہ کی دعوت دے رہے ہیں نرسیہ ننس رسوطیتہ کے ویڈیو پہنچی اس نے بھی اس دعوت کو قبول کیا چیلنج کو ایکسپٹ کیا اور اپنے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کی تیرہ اپریل کو سنیے کیا کہا نرسیہ ننس رسوطی نے میں وہاں آ کر اگری پرکشہ دینے کو تیار ہوں یہ آ جائے اور میرا ہنڈوں سے انوارد ہے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اسے آگے ضرور بھیجیں تاکہ اس کو پتا چلے بلکہ اس کو نہیں سارے مسلم وغانہوں کو پتا چلے کہ ہم سناتن کے ماننے والے مرنے کے لیے صدیو تریار رہتے ہیں اور اگری تو ہمارا دیوتا ہے اگری تو انہی کو جلائے گی ہمیں تو ایک دن جانا پیسے بھی اگری میں ہے تو ہماری کوئی شتہ کی بات نہیں ہے مولانا تیار ہو جا بتا دے کہانا راملیلہ میدان دلی کو کہانا تے نے کب راملیلہ میدان دلی آنا مجھے تاریخ بتا دی ہو میں وہی پہنچ جا ہوں گا ہر ہر مہدیب ہر ہر مہدیب سرسوطیلے جس طریقے کے گندے الفاظ کا استعمال کیا ہے چیلنج کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اسے میں دہرا نہیں سکتا نوز باللہ ہی من زالک یہ دوی ویڈیو دوبارہ پہنچی مفتی سلمان ازہری کے پاس انہوں نے بھی اس چیلنج کو ایکسپٹ کرنے کے بعد ڈیٹ اور تاریخ کے اعلان کر دیا کس ڈیٹ اور تاریخ کے اعلان کیا ہے مفتی سلمان ازہری نے اسے بھی آپ سنیے تو انہیں سویکار کیا ہے تو اب میری بات سن لے پرمیشن تیری طرف سے ہوگا اور تو پرمیشن راملیلہ میدان دلی کا لاتا ہے ٹھیک ہے مجھے اس پرمیشن کے معاملات ساری چیزیں تو پہلے بھیج دے دن تاریخ اور تو سننا چاہتا ہے وقت تو سن لے اس کے لیے بھی اور میرے عزیز مسلمانوں کے لیے بھی اے میرے عزیز مسلمان تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیور مسلمانوں میں نے تاریخ اکابیرین سے مشورہ کر کے یہ تے کیا ہے انشاءاللہ العزیز اسی ماہ رمضان المبارک کے ستروی تاریخ کو یوم بدر یوم الفرقان انگریزی تاریخ کے مطابق تیس اپریل دوہزار اکیس کو جمعہ کا دن آرہا ہے انشاءاللہ العزیز یہ فقیر قادری حاضر ہوگا ہے دن پھر سے سن لے میرے رمضان المبارک کی سترہ تاریخ یوم بدر یوم الفرقان اور تیس اپریل دوہزار اکیس کو میں اپنی جانب سے تاریخ تجھے بھیج رہا ہوں اور تو پرمیشن کے معاملات آج ہی سے تیاری کرنا شروع کر دے یا جیسے بھی پرمیشن کے معاملات ہوں گے تو مجھے فوراں جیسے آج ویڈیو بھیجا ہے اسی طرح سے بھیجے گا اور دوسری بات اب جو مباہلہ ہوگا جو میدان میں اترا جائے گا اب سن لے اس کے معاملات میں اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق مباہلے کے جو اصول ہیں اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ میں پہلے میدان میں اتروں گا اور پھر اتمام حجت کے لیے سامنے بیٹھوں گا ایک بار پھر سے تجھے میں اسلام کی حقانیت قرآن عظیم کی شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تیرے سامنے پھر سے بیان کروں گا اور تو پھر سے اگر انکار پر انکار کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مغلزات بکتا ہے قرآن عظیم اور اسلام کو نشانہ بناتا ہے اس کے بعد اتمام حجت ختم ہو جائے گی میری طرف سے جو تجھے اسلام کی حقانیت بتانی تھی وہ مکمل ہونے کے بعد تو بھی بیٹھ جا میں بھی بیٹھتا ہوں تو نے کہا ہے نا کوئی چیز نہیں لے کر کہ آوں گا دیوی کو اور ماں کو اپنے اندر لے کر کہ آئے گا بہرحال جس دیوی اور دیوتا کی تو پوجا کرتا عبادت کرتا ہے تو بیٹھ کر کے اپنی دیوی اور دیتاوں کو پکارے گا اور میں اپنے رب زلجلال خالق کائنات اللہ رب العزت کو پکاروں گا اور میں یہ عرض کروں گا کہ اے اللہ اس میں جو جھوٹا ہے اس پر تو لانت بھیج اور اس کو تو اپنے عذاب کا نشانہ بنا دے انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اس کے بعد پھر جو تیرے لیے اگنی پرکشا ہے وہ بھی باقی رہے گی انشاءاللہ یہ اصول ہے موبائل ہے کہ اب پھر میں یہاں پر کچھ چیزیں ضرور ارض کروں گا جانے سے قبل ایک اور بات اس پاکنڈی کے لیے نرسنگانن کے لیے کہ تیری بھی باڈی ٹیسٹ ہوگی میری بھی باڈی ٹیسٹ ہوگی تیرے بھی کپڑے چیک کیے جائیں گے میرے بھی کپڑے چیک کیے جائیں گے کوئی چیز لگا کر کے نہیں آیا جائیں گا ہم اسی طرح سے آئیں گے اور کتنے لوگ رہیں گے اس کو اگلی مرتبہ میں ہم تیہ کریں گے اور یاد رکھنا شرارت کرنے کی کوشش نہیں کرنا اگر تو اپنے گوفے سے باہر آنے کی عمت دکھا رہا ہے تو پھر سے میں تجھے کہتا ہوں بزدلوں اور کائروں کی طرح سے شرارت نہیں کرنا جس طرح تو اپنے گوفے میں بیٹھ کر کے عام بھولے بھالے ہندووں کو ہتیار سے لیس ہونے کی دعوت دیتا ہے لڑانے کے لیے اوبھارتا رہتا ہے اس طرح اگر تو نے دلی میں رائٹس کرنے کی کوشش کی ہندو مسلمان فسادات کرنے کی کوشش کی اس کا سارا ذمہ تیرے سر پر ہوگا تو یہ پورا معاملہ ہے مفتی سلمان اظہری نے پہلے چیلنج کیا مبالعہ کی دعوت دی پنڈٹ نے قبول کیا اس کے بعد مفتی سلمان اظہری نے تاریخ کا بھی اعلان کر دیا ہے فلا تاریخ کو کرو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کی پرمیشن مل سکتی ہے سرکار اسی چیزوں کی اجازت دے گی ایک اور اہم سوال یہ کہ کیا موجودہ ماحول میں ان سب چیزوں کی ضرورت تھی یہ سب سوال ہے اور ان سوالوں کا آپ کے ذہن میں جواب کیا ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے لیکن ایک اہم چیز یہ جاننا ضروری ہے کہ مبالعہ کیا ہے مبالعہ شریعت میں جائز ہے ناجائز ہے اس سے پہلے کے بھی ہوا ہے وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں مبالعہ دراصل یہ ہے کہ دو مذہب کے ماننے والے کٹھے جمع ہوں اور ایک دوسرے کے لئے بددعہ کریں کہ اگر ہم حق پر ہیں اور تم باطل پر ہو تو تم تباہ و برباد ہو جائے دوسرا اسی طرح یہ کرے کہ مجھے یقین ہے کہ میں حق پر ہوں لیکن اگر لگتا ہے کہ میں غلط ہوں باطل پر ہوں تو خدا تعالیٰ مجھے تباہ و برباد کر دے یعنی اپنے لئے ہی بددعہ کرنا تباہی کی بربادی کی اس کو مبالعہ کہتے ہیں اگر آپ اردو اخبار پڑتے ہوں گے تو پچھلے دنوں ایک خبر بہت وائرل ہوئی تھی مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب کے حوالے سے انہوں نے مولانا رشد مدنی کو مبالعہ کے دعوت دی تھی مولانا اسغر علی امام مہدی سلفی کو مبالعہ کے دعوت دی تھی اخبارات میں ان کے اشتہارات بڑے بڑے چھپے تھے کئی دنوں تک ماملہ چلتا رہا تو برحل یہ مبالعہ ہوتا ہے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ماملہ پیش آیا درطل حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی انہیں لکھا کہ تم یا تو اسلام قبول کرلو یا ٹیکس دینا قبول کرو جزیہ دینا یا پھر جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ وہاں ان کے ساتھ ایک اکیڈمک بحث ہوئی اکیڈمک بحث میں یہ بات سامنے آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے یا خدا تھے ساری دلیل سامنے آگئے مسلمانوں نے اچھی طرح بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے انہیں کی کتابوں کے حوالے سے مکمل ثبوت کے ساتھ اس کے باوجود عیسائیوں کا جو وفد ملنے آیا وہ ماننے کو تیار نہیں وہ اس بات پر قائل تھے کہ حضرت عیسیٰ خدا تھے ان کی علوہیت کی بار بار وہ دعوے داری پیش کر رہے تھے کوئی ثبوت نہیں کر رہے تھے اس کے بعد قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تیسرے پارہ میں سورہ آل امران کی یہ آیت ہے اس آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ دلیل اور حجت آ جانے کے باوجود اگر کوئی انکار کرتا ہے فَمَنَحَاجَكَ فِيه مِمْبَادِ مَا جَيَكَ مِنَلِلْمِ یعنی دلیل اور حجت آ جانے کے باوجود بھی کوئی نہیں مانتا ہے انکار کرتا ہے تو ان سے کہیے فَقُلْ تَعْلَىُٰ نَدْوَا بَنَا نَا وَبْنَاكُمْ کہ تم اپنے آل و اولاد کو اکٹھا کرو ہم اپنی آل و اولاد کو اکٹھا کرتے ہیں تم اپنی عورتوں کو اکٹھا کرو تو حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضرت علی کے ساتھ اپنے نواسے حضرت حسین اور حضرت فاطمہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلنا چاہ رہتی اور مباہلے کی دعوت دی عیسائیوں کے عفت میں شرجیل اور کئی لوگ تھے انہیں لگا کہ حضرت عیساء علیہ السلام کے تعلق سے واقع حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی کی بات سچ ہے اور وہ نبی ہیں اگر ہم جائیں گے ان کے مباہلے کو قبول کرتے ہیں تو تباہ و برباد ہو جائیں گے چنانچہ وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے انہیں یقین ہو گیا کہ ہم باطل تھے غلط تھے اور غیر ضروری بحث کر رہے تھے چنانچہ ان لوگوں نے ٹیکس دینا جزیہ دینا قبول کر لیا اس کے بعد معاملہ آگے برا ان لوگوں پر اسلام کی حقانیت واضح ہوئی اور دھیرے دھیرے پرے نجران نے اسلام کو اپنا لیا اسلام قبول کر لیا تو یہ مباہلہ ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ مباہلہ مسلمانوں میں اور کافروں کے درمیان ہی ہو سکتا ہے خود مسلمانوں کے درمیان مباہلہ نہیں ہو سکتا ہے خود لوگ اس کے جواز کے بھی قائل ہیں لیکن بات یہ کہ موجودہ دور میں یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑ ہوئی ہے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنسکشن میں ضرور لکھے گا ایک بات یہاں پر یہ جان لینا ضروری ہے کہ جن کا مذہب غلط ہوتا ہے جن پتا ہوتا ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں ان کے پاس اکیڈمک بحث کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے تو وہ اکیڈمک بحث کرنے کے بجائے دوسرے مذہب پر جس سے انہیں دشمنی ہوتی ہے یا جس سے انہیں جلن ہوتی ہے اس پر وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اس مذہب کی شخصیات کی پرسنلیٹی پر اٹیک کرتے ہیں اور ہندو دھارم کے جو بھی رہنمائے ہیں زیادہ تر وہ ہندوستان میں یہی کرتے ہیں اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت کرنے کے بجائے یا اپنے مذہب کی پوزیٹیو چیزوں کو سامنے لانے کے بجائے وہ اسلام میں کیڑے نکالتے ہیں قرآن کریم میں کیڑے نکالتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر تنقید کرتے ہیں انہیں گالیا دیتے ہیں انہیں برا بھلا کہتے ہیں خود اپنے مذہب کی کوئی بھی خوبی اچھائی بیان کرنے میں ہمیشہ قاسر اور ناکام رہتے ہیں مسلمانوں کی اسلام کی خصوصت ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ دوسرے مذہب پر تنقید کرنے کے بجائے دوسرے مذہب کی کسی بھی شخصیت کو برا بھلا کہنے کے بجائے اپنے مذہب کے اچھائیوں کو بیان کیا گیا ہے قرآن کریم کی سورہ ہے ایک مکمل اسی حوالے سے قلیہ ایوہل کافرون لا عابدو ما تعابدون ولا انتم عابدو ما عابد کہ کافروں سے کہہ دیجئے تم اپنے پروردگار کی تم اپنے رب کے عبادت کرو ہم اپنے رب کے عبادت کریں گے جنہیں تم پوچھتے ہو انہیں ہم کبھی نہیں پوچھ سکتے ہیں اور نہ تم سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں ہم خدا مانتے ہیں تم انہیں خدا مانو لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ تمہارے لئے تمہارا دین ہے ہمارے لئے ہمارا دین ہے اس میں ذرہ برابر بھی کسی کو برا بھلا کہنے کی کسی پر تنقید کرنے کی بات نہیں کی گئی ہے لیکن ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے کہ جو ہندو دھرم کے ماننے والے ہیں جو سناتن دھرم اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ اسلام پر مسلمانوں پر تنقید کرتے ہیں اکیڈمک بحث کرنے سے ہمیشہ گریس کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے حجت نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے اس لئے اپنے مذہب کو برطر کرنے کے لئے اپنے فلوورز کو اپنے عقیدت مندوں کو اپنے بھگتوں کو یہ بتانے کے لئے کہ ہندو توہ صحیح دھرم ہے دوسرے مذہب کی خامیہ نکال دو ان کے مذہب میں سچائیا کیا ہے خوبیا کیا ہے وہ کبھی بھی نہیں بتاتے ہیں اور یہی آج کل ہو رہا ہے لوگ اپنے مذہب کی برطریہ ثابت کرنے کے لئے اسلام میں خوبیاں نکال رہے ہیں لیکن بہت مشہور شہر ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے یہ اتنا ہی ہو بھرے گا جتنا کہ دباؤ گے اس پورے معاملے پر آپ کی کیا سوچ آپ کی کارہ ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہاں سب سے ہمدرخواست آپ سے یہ ہے کہ ملہ ٹائمز کی چینل کو یوٹیوب نے بلوگ کر رکھا ہے تو اس وقت ہم ملہ ٹائمز ہندی پر آ کر آپ سے بات چیت کر رہے ہیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کم از کم کوشش کیجئے کہ آپ کے جاننے والوں میں دس لوگ اس کو سبسکرائب کریں لنک وارس اپ گروپ اور لوگوں کو پرسنل میں فورڈ کیجئے شیئر کیجئے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچھ کو لائک کیجئے اور پہلے شٹور پر جا کر کے ملہ ٹائمز ایپ کو ضرور ڈاؤنلوڈ کر لیں پھر ملقات ہوگی اگلے پر آم میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ رقم بھیجنے کیلئے یہاں دیئے گے فون پے گوگل پے اور پی ٹی ایم نمبر کا استعمال پسند